ڈیولپمنٹ ریٹیشنر پاکستان کے کسی بھی مسئلے کو سمجھنے کی اگر کوشش کرتا ہوں کہ ایسی خرابی کیوں ہو گئی تو آخری جواب یہ آتا ہے کہ پاکستان کی گورننس ٹھیک نہیں اور پاکستان میں پولٹیکل انسٹیبیلیٹی ہے تو ہم لوگ اس نتیجے پہ پہنچے کہ اگر ہر بات کا جواب یہی ہے تو پھر ہمیں پاکستان کی گورننس اور پاکستان کی پولٹیکس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ مسائل جو سال ہا سال پہلے ہم سے پیچھے جو ممالک پہ اسے انہیں حل بھی کر چکے ہیں اور بہت آگے بڑھ چکے ہیں تو ہم ان کا پائیدار حل ڈونڈ سکیں تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سیاسی ایرینہ میں آنے کی ضرورت بھی ہے اور اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت بھی ہے تو اس حوالے سے یہی سوچ ہمارے لیڈرز شاہد حکان عباسی صاحب مفتہ اسماعیل صاحب کو اپنی بڑی پارٹیوں میں بیٹھ کے بھی یہی ان کی سوچ تھی کہ جس طرح کی یہ پارٹیز ہیں اور جس طرح کی سیاست پاکستان میں ہو رہی ہے باوجود اس کے کہ ہمیں اپنی مسائل کا حل بھی پتا ہے لیکن ان پارٹیز میں رہتے ہوئے ہم ان کو حل نہیں کر سکتے اور یہ وہ وجہ ہے بنیادی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی پارٹیز سوڑی ہمارے سینئر سٹیٹس پین سرزار مہتاب عباسی نے جو بات کی یہ وہ وجہ ہاتھ ہیں کہ جس کی وجہ سے اپنی پارٹیوں کو چھوڑ کے یہ ایک نئی پارٹی کی طرف بڑھنے کا فیصلہ ہوا محود اقوام متحدہ میں لمبے سال نوکری کرنے کے بعد جب میں نے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جوائن کی تو بہت ہاپ تھے بہت امیدیں تھیں اور ہمارے پاس پلانز بھی تھے لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا اس لیے کہ ہم نے گورننس اور پولٹکس ٹھیک نہیں کی تو اس حوالے سے کچھ دوستوں نے جب پاکستان کو ری امیجن کرنے کا سوچا تو مجھے تو یہ لفظ ہی بہت اچھا لگا ری امیجن پاکستان اور میں ان کے کافلے میں شامل ہو گیا بغیر کسی انویٹیشن کے اور میں نے ان کے سارے سیمینارز اٹینڈ کیے اور مجھے یہ لگا کہ this is it یہ وہ لوگ ہیں جو صحیح بات کر رہے ہیں اور میرا یہ فرض ہے بطور ایک پاکستانی شہری کہ یہ مجھے بلائیں یا نہ بلائیں میں ان کے ہر سیمینار میں جاؤں گا اور یہ جو سیاسی جدو جہد کی بات کر رہے ہیں اس کا حصہ بڑھ گا اور آج آپ کے سامنے کھڑے ہیں ہم ایک نئی پارٹی کی صورت ہے پاکستان میں جو اس وقت مختلف قسم کے بہران ہیں ان کو ان سے نمردز باہ ہونے کے لیے ہم نے جو پارٹی ترتیب بھی ہے اور دے رہے ہیں اس کے چل ایک میں بنیادی نکات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کیونکہ بہت دوست صرف ایک سوال پوچھتے ہیں ان کو اور کسی چیز سے دلچسپی نہیں لگتی پاکستان میں صرف ایک سوال پوچھتے ہیں اور جائز پوچھتے ہیں اور وہ سوال یہ ہے کہ آپ کو کیا اسٹیبلشمنٹ نئی پارٹی بنانے کے لیے کہہ رہی ہے کیا آپ کیا آپ کو سبز جنڈی نظر آگئی ہے تو میں بغیر بتاؤٹ منسنگ ورلڈ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں کسی اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت نہیں اپنی سیاست کرنے کے لیے ہمیں کسی طرح کا اشیر بات نہیں چاہیے کسی سے ہم ایک انڈیپینڈنٹ ذمہ دارانہ سیاست کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں اور اس سیاست کی پاکستان کو آج ضرورت ہے تو بالکل اپنے ذنوں سے یہ واہما نطال دیں کہ عوام پاکستان کئی اور دوسری پارٹیز کی طرح اس کو شاید کہا گیا ہے کہ آپ ایک پارٹی تشکیل کر لیں تو ہم آپ کو جتوا دیں گے ہم لانت بیشتے ہیں ایسی سیاست کے اوپر اور اس طرح کی سیاست کبھی وہ ان بہرانوں کو حل نہیں کر سکتی اور نہ انہوں نے کیا ہے اس لیے یہ بات کرنے کا مجھے ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ جب میں آج اس میٹنگ میں آ رہا تھا تو ایک خاتون جرنلس نے مجھے پوچھا آپ کو اجازت مل گئی ہے جی پارٹی بنانے کی اور خدا بھی قسم میرا خون پھول ہوتا اس بات پر اپنے ذنوں کو بالکل کلیر کر لیں یہ ایک پاکستان کی سیاست میں نیا باب شروع ہونے جا رہا ہے یہ پاکستان میں صرف پولٹیکل پارٹی بننے نہیں جا رہی ہے یہ پاکستان میں ایک پولٹیکل ادارہ بننے جا رہا ہے ایک ایسی سیاست کی شروعات ہو رہی ہے کہ جس میں جس میں نہ کوئی محروسیت ہوگی نہ کوئی پیسک سے ڈرائیب کرے گا اس پولٹیکس کو اور نہ اس میں اس بات کا حطرہ ہوگا کہ کچھ لوگ اس پارٹی کو قابو کر لیں گے ہم ایک ایسی پارٹی بنانے جا رہے ہیں کہ جس میں گوادر میں بیٹھا ہوا یا گل گل میں بیٹھا ہوا ایک بچہ یا بچی اگر اس پارٹی کی میمبر بنے تو اس کو یہ یقین ہو کہ اگر وہ محنت کرے اور اگر اس میں صلاحیت ہے تو یہ پارٹی اس کو اس پارٹی کا ایک دن صدر ملتحب کرے یہ کوئی اس کو لائف لی نہ لیں یہ ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے آج پاکستان کی تاریخ میں اور دوسرے یہ کہ ہم پاکستان میں ایک شاہستگی کی سیاست بھی شروع کرنا چاہتے ہیں گالی گلوچ الزام تراشی اور بدتمیزی کی سیاست ہم نے دیکھ لی ہے اب پاکستان میں اگر میرا مخالف جیدے گا تو میں اس کے گھر جا کے اس کو مبارک بات دوں گا اگر میرے سے کوئی گلپی ہوئی ہے تو میں اس کا اکاؤنٹبل ہوں میں ٹاک شوز میں بیٹھ کے یہ نہیں کہوں گا کہ کوئی مجھے اگر سوال کرے کہ آپ نے اس طرح غلط کیا تو میں کہوں گا باقیوں نے بھی تو غلط کیا تھا یہ غلط جواب ہے جواب یہ ہے کہ ہاں میرے سے گلپی ہوئی میں اس کو مانتا ہوں آئندہ کوشش کروں گا کہ نہیں کرو یہ وہ شایستگی کی سیاست ہے کہ جس کو ہمیں آگے لے کر جانا ہے میں دو چیزوں کا ذکر اور کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ پھرہ مل گیا ہے ایک چیز یہ ہے کہ پاکستان میں ہم سیاسی اور معاشی بہران کا تو بہت ذکر کرتے ہیں لیکن پاکستان میں ایک انسانی بہران چل رہا ہے ہیومن ڈیولپمنٹ ٹرائسز ہے پاکستان کے اندر اس وقت مفتا صاحب نے بہت سارے میرے عداد و شمار آپ کے سامنے آلریڈی رکھنی ہیں میں چند ایک اور چیزوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں پاکستان انہوں نے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کا ذکر کیا پاکستان پچھلے سات سال سے متسلسل اس کی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس نیچے جا رہے گئے پچھلے سات سال سے اور افغانستان کے علاوہ ہم سارے ساؤٹیشین ملکوں سے نیچے جا چکے ہیں ہمارے بچے سکونوں سے بائے ہیں ان کو کھانا نہیں مل رہا ہماری عورتوں کو آئرن ڈیفیشنسی انیمی ہے بتالیس تیسٹ عورتوں کو آئرن ڈیفیشنسی انیمی ہے جو تھوڑی سی دوائی دے کے ایک انڈیکشن دے کے ٹھیک کیا جا سکتا ہے ہم نہیں کرتے اس لیے کہ ہمیں پروائی نہیں ہیں پاکستان کا ہر چوتھا شخص جس کی عمر چالیس سال سے زیادہ ہے اس کو بلڈ پریشر ہوا ہوئے پاکستان کا ہر چوتھا شخص جس کی عمر اٹھارہ سال سے زیادہ ہے اس کو ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز ہے یہ کیوں ہوا ہے یہ اس لیے ہوا ہے کہ ہم انتہائی نہ لائے اور سخت دل کے لوگ ہیں اور ہماری اشرافیہ اور ہماری اسٹیبلشمنٹ اس کی ذمہ دار ہے یہ کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے ان تمام مسائل کے حل بھی موجود ہیں اگر آج ہم یہ تیہ کر لیں تو اگلے پانچ سے دس سال تک یہ سب صحت کا نظام اور تعلیم کا نظام تبدیل ہو سکتا ہے ہم نہیں کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارے بچے متاثر نہیں ہو رہے ہیں ہمارے بچے انگلیس پیڈیم سکولز میں جاتے ہیں اور ہمیں اس بات تب بلکل درد نہیں ہے کہ جو لوگ گربت اور دس کروڑ لوگ اور یہ گربت بڑھ رہی ہے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ گربت کم ہونے کی بجائے گربت بڑھ رہی ہے تو یہ احساس کیے بغیر پاکستان آگے نہیں جا سکتا اگر ریاست اپنے ماں کا اپنے بچوں کا اپنے ورلڈرابل سیکشنز کا خیال نہیں کر سکتی تو اس ریاست کے بارے میں بڑے بڑے سوال کھڑے ہو جائیں گے ریاست بناتے کیوں ہیں کیا ریاست ہم صرف چند امیر خاندانوں کے لئے بناتے ہیں شہریت کیا ہے سٹیزنشپ کیا ہے آئین کیا ہے اور قانون کیا ہے ایکویٹی کیا ہے اور ایکویلٹی کیا ہے ہمیں ان سوالوں کے جواب دینے پڑے گی اور عوام پاکستان ان سوالوں کے نہ صرف جواب دے گی بلکہ ان کے حل پیش کرے گی اور انشاءاللہ ان کو امپلیمنٹ کر کے پاکستان کو ٹرانسفارم کرے گی آخری بار اگر میرے سے مجھے پانی کرا ملے اگر میرے سے مجھے کوئی یہ کہے کہ آپ صرف ایک مسئلے کے اوپر عوام پاکستان میں رہ کے کام کر سکتے ہیں تو میں جس مسئلے کو پک کروں گا وہ مسئلہ ہے ہماری عورتیں اور ہماری بچیاں عادی سے زیادہ عبادی ہماری خواتین پر مشتمل ہے لیکن آج تک کسی پولیٹیکل پارٹی نے وومن ڈیویلپمنٹ کو اپنا ایجنڈا نہیں گنایا اور نتیجہ اس کا یہ ہے کہ ہماری خواتین زندگی کے ہر شعبے میں مردوں سے بہت بیچھے ہیں وہ تعلیم کا میدان ہو وہ انکم جنوریشن ہو وہ صحت ہو وہ ان کی رسائی ہو ان کی موبیلٹی ہو ہر جگہ کے اوپر ہم باعث ہیں کیوں ہے ایسا یہ ہم مردوں کے دماغ کی خرابی ہے یہ ہم مردوں کے دماغ کی خرابی ہے اور اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے اور میں آج میں اعلان کر رہا ہوں کہ کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے عوام پاکستان عورتوں کے ہر طرح کے حقوق کی علمبردار پارٹی ہوگی اور بالکل آخر میں میں آج یاد کرنا چاہتا ہوں اپنے دوست عمر اصر خان کو اور کرامت علی کو جن کی وجہ سے جن سے میں نے سیکھا کہ عورتوں کے حقوق لوگوں کے حقوق کے لیے سیاسی جتو جہد کیوں کرنی چاہیے میرے دوست کو تم اس دنیا میں نہیں ہو لیکن جدو جہد جا رہی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ